السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آپ کا سواگت ہے میرے ویٹیوب چینل رحمان علی اوفیزیل میں دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنا فیوچر دیکھ سکتے ہو جی ہاں دوستو آپ اپنا فیوچر دیکھ سکتے ہو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہے کون سی گلتی ہو گئی ہے آپ سے کہ جو آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے یا آپ کا کام کیوں نہیں چل رہا ہے اور اگر کوئی کام آپ نے نیا کیا ہے یا آپ کرنے والے ہیں تو آپ اس عمل سے یہ پتہ لگا سکتے ہو کہ میرا کام آگے چل کر کیسا چلے گا یا نہیں چلے گا میرا بجنس بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ہے بیمار اس کو یہ ہے پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ ہے بیماری اس کی کب تک ٹھیک ہو جائے گی اور یہ کب تک بیماری رہے گی یعنی کہ دوستو اگر آپ سے کوئی دور ہے اور آپ اس سے فون پہ یا ویسے بات نہیں کر سکتے تو آپ یہ بھی پتہ لگا سکتے ہو کہ وہ ہے کس حال میں ہے اور وہ ہے کیا کر رہا ہے تو دوستو اگر کوئی اپنا آپ سے دور ہے تو اس کا بھی پتہ آپ اور اس کا احساس بھی آپ کر سکتے ہو اس وجیفے سے تو دوستو وجیفہ بہت ہی اچھا ہے آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو دوستو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو سباب کی نیت سے ویڈیو کو سیئر کریں دوستو ہم آپ آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ ہے کون سا عمل ہے جس سے آپ اپنا فیوچر دیکھ سکتے ہو تو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو آگے چڑھ بڑھاتے ہیں دوستو اس کا طریقہ ہے کہ پہلے آپ کو پاک ساف رہنا ہے باوزو رہنا ہے اور یہ عمل آپ کو بستر پر لیٹ کر کرنا ہے یہ عمل آپ کو بستر پر لیٹ کر کرنا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے درود شریف نہیں پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کے بعد آپ کو یا بحدو سوتے وقت تک پڑھنا ہے یعنی کہ آپ کو جب تک نیند نہیں آ جاتی تب تک آپ پاک ساف ہو کر بستر پر لیٹ کر وزو کر کر یا بدو اس طریقے سے پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ کو نیند نہ آ جائے آپ کسرت سے اس کو پڑھتے رہیں اور جس بھی کام کے لیے آپ کو یہ پڑھنا ہے یعنی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کاروبار ہے یا آگے چل کر چلے گا یا نہیں چلے گا تو آپ اس چیز کو اپنے من میں سوچ لیں اور اس چیز کا مطالبہ کر کے اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں یا اگر آپ کی سادھی ہونے والی ہے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک ہے یا لڑکا ٹھیک ہے یا آگے چل کر کیسا رہے گا تو آپ وہی چیز اپنے من میں سوچ لیں اور اس کے بعد یا بدو یا بدو سوتے وقت تک پڑھیں اور پڑھ کر سو جائیں اور انشاءاللہ صبح آپ کو یا تو خواب میں آپ کو خواب دکھے گا رات کو آپ خواب میں بسارت ہوگی یا کوئی بھی بزرگ آپ کو سفید لباس میں آپ کو جو بات آپ نے سوچی ہے اس بات کو بتانے آئے گا تو دوستو اس عمل کو ضرور کر دیکھیں اور نماز کی پابندی ضرور کریں دوستو نماز پڑھیں اور دوستو دین کی بات کو فیلائیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی